السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ایکسچینج ریٹ بینکوں کے حساب سے اوپن مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے اس سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا آپ کا بھائی حاضر ہے دس بیس پیسے کا آگا پیچھا ہو جائے تو میں اس کی گرنٹی نہیں دیتا ہاں میں جنو ڈیٹ ہے ریٹ آپ کو بتاتا ہوں اس میں اگر آپ بورے ایک ڈیٹ روپے کا ڈیفرنٹ آئے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا برحال جی اوپن مارکیٹ میں تقریباً ریال چوہتر پیسے سے لے کر چوہتر روپے پیچاس پیسے کے اراؤنڈ میں رہا ہم اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں اور یہاں پر تمام پردیسیوں کو ایک بات واضح کر دوں آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ معاملات سامنے آ رکھے ہیں یہ میں آپ کو آئی ایم ایف سے آلگا ہمارا کو لین دین نہیں ہے یار لیکن پردیسیوں کو میں یہ خبر کیوں بتا رہا ہوں میں یار آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے کرزہ لے رہا ہے اور بعد میں وہ کسٹوں کے صورت میں واپس کرنا ہے اور اس کے حساب سے پھر پاکستان میں ٹیکس وغیرہ بھڑتے ہیں جو بھی معاملات ہیں آئی ایم ایف کے حکم سے یہ تو آپ کو پتا ہے اچھا یار ڈالر کا جو ریال کا ریٹ ہے نا یہ اگر آئی ایم ایف مثال کے طور پر ہمیں کرز نہ دے اور پاکستان کے اللہ نہ کرے جی معاشی حالات کچھ خراب ہوتے ہیں تو پھر ریال کیا ڈالر ہر ایک کرنسی بڑھ جائے گی اور پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے گی بہرحال آج کی جو میں بول رہا ہوں آپ کو نیوز بتا چاہوں یہ ہے جی کہ پاکستان آئی ایم ایف کی منظوری کے لیے خلیجی ممالک سے فور بلین ڈالر مانگ لیے آئی ایم ایف نے بولا ہے جی کہ آپ تمام گلف کنٹریز سے چار بلین ڈالر کی انویسمنٹ کروائیں پاکستان میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا آپ کو دینا یا کیا معاملات ہیں ایک چیز میں آپ کو سعودی ریبیہ والے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ پاکستان نے چین اور سعودی عرب سے بارہ بلین ڈالر سے زائد کا کرزہ لینے کی کوشش شروع کر دی ہے پاکستان نے چین اور سعودی ریبیہ سے بارہ بلین ڈالر کا کرز لینے کی کوشش شروع کیا جی ابھی دیکھتے ہیں سعودی ریبیہ یا چین ہم ایکتنے دیتے ہیں کیا معاملات ہیں ہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا سورتی آلے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گی یہ ماقوباد صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ اگر بھائی آئی ایم ایف سے کچھ معاملت خراب ہوتے ہیں تو ریال کے ریٹ میں ممکن ہے اچھا خاصا اضافہ دے انہوں کو مل جائے برحال آج کے ریٹ کے مطلق چلتے ہیں جی ایکسچینج ریٹ بھائی آج کا چوہتر روپے چھبیس پیسے رہا ایڈیا بائیس روپے سینتیس پیسے بنگلہ دشی ٹکا اکتیس ٹکے نوے پیسے یہ آج کا ریٹ ہے ابھی مطلق بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ان میں انجاز بینک کا آج کا بھائی ریٹ ہے جو وہ تہتر روپے باون پیسے بہت اچھا ریٹ انجاز بینک اور دس سترہ اینت ایس ریال فیس ہے باون سے پلس میں دے رہا ہے کل والی ویڈیو میں میں نے کنفرم کر دیا تھا منی گرام کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 73 روپے اکتیس پیسے رہا اور دس سترہ اینت ایس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے آپ بھائی ویسٹر یونین سے بجھتا چاہتے ہیں تو ویسٹر یونین کا آج کا ریٹ 73 روپے 53 پیسے اور دس سترہ اینت ایس ریال اچھا ریٹ دے رہا ہے ویسٹر یونین ہاں مگر تحویل راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 35 پیسے رہا اور 10 17 23 ریال ہی ان کی بھی فیس ہوتی ہے اسٹی سی پے کے بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے اکاون پیسے بہت اچھا ریٹ ہے اسٹی سی پے اور موبائل آئیپ سے آپ بھیجتے ہیں تو وہ فیس بھی نہیں کاٹی جا رہی ہے اور انجاز بینک بھی ایسے فیس نہیں کر رہا ہے اسٹی سی پے کا آج کا ریٹ 73 اکاون بینک جزیرا فوری بینک کی بات کریں 73 روپے چالیس پیسے آج کا ریٹ رہا اور 10 17 23 ریال ان کی بھی بھی فیس ہوتی ہے اگر بھائی آپ کوئی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو کوئی پی کا آج کا 73 روپے اکتالیس پیسے ہم اگر فرینڈی کی بات کرے ہیں تو فرینڈی والے آج کا جو ریٹ 73 روپے 33 پیسے آپ ٹیلی منی سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ٹیلی منی کا آج کا ریٹ 73 روپے 37 پیسے رہا اور موبائلی پہ 73 روپے 36 پیسے ریٹ دے رہا ہے اور 10 17 ان کے بھی فیس ہوتی ہے